سینٹ میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا وزیر دفاع خاجہ آصف اور وزیر قانون آزم تارر نے بل کو ایوان میں پیش کیا تھا اے آروائی نیوز کے مطابق سینٹ کا ازلاس چیئرمن صادق صندرانی کی زل صدارت ہوا جس میں وزیر دفاع خاجہ آصف اور وزیر قانون آزم تارر نے آرمی ایکٹ ایک ہزار نو سو باون میں ترمیم کا بل پیش کیا تھا جس کی عراقین نے شکوار منظوری دے دی منظور شدہ بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو پانچ سال تک سخت قید کی سزا ہوگی آرمی چیف ابا اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افواج کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت نمتا جائے گا قانون کے تحت متعلقہ شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استیفہ، برطرفی کے دو سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو دو سال سخت سزا ہوگی بل کے تحت حساس ڈیوٹی پر تائنات شخص پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا جبکہ آرمی ایکٹ کے ماں تحت شخص الیکٹرانک کرائی میں ملوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو کاروائی ہوگی آرمی ایکٹ کے تحت شخص فوج کو بدنام انفرت انریزی پھیلائے اسے دو سال قید اور جرمانہ ہوگا